اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید ہے سب خیرد سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ بیوٹیفل اور خصور ڈرس ڈیزائننگ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو ڈرسز کیسے لگے ہیں سب سے پہلے جو ڈرسز ہے میرے پاس یہ ہے جی نشات کا نشات کا ٹو پیس آرٹیکل ہے نیک اس کی گول میں بھی ہے سلٹ ہے اس نے پائپنگ کیوئی ہے ساتھ میں اس نے بارڈر فکس کیا ہے یہ دیکھیں یہاں اس میں پائپنگ کیوئی ہے اور یہ بارڈر سے تقریباً 2 to 2.5 انچ نیچے ہے اس کی جو پائپنگ آرہی ہے جو بارڈر اس کی نیک لائن کے اوپر یہاں اٹیچ کیا ہے یہ اس کے دامن کا بارڈر ہے وہاں سے اس کو جو ہے وہ ہم نے کٹ کر کے یہاں نیک کے اوپر اٹیچ کیا ہے بارڈر کی ایک سائیڈ پر چھوٹی چھوٹی سی لیسکس کیوئی ہے اور ایک سائیڈ پلین ہے اور جو اس کا پائپنگ کا جو کلر ہے وہ جی بلیک ہے اس کی جو کمر ہے وہاں سے اس میں جو ہے وہ پینلز اٹیچ کیا ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس میں پینلز آ رہے ہیں لیس کو جو ہے وہ شرٹ کے اوپر رکھ کے لگایا ہے ڈبل سائیڈ ڈیس ہے اور اس کو اوپر رکھ کے ساتھ میں اٹیچ کیا ہے فرنٹ بیک کے جو بارڈرز ہیں ان کو ایکسٹینٹ کر کے لگایا ہے اور ساتھ میں جی لیس کل کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ پینلز کی لیس آگی دونوں سائیڈز پہ پینلز آ رہے ہیں اور یہ پینلز فرنٹ میں آ رہے ہیں اور اس میں جو اس کا بارڈر ہے اس کو بھی لیس کے ساتھ فکس کیا یہ دیکھیں یہاں آپ کو لیس نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ کروس چیک میں لیس ہے اور لیس کو بلیک کلر میں ہی ڈیچ کیا ہے آپ چاہیں تو وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن لیس جو ہے وہ زیادہ گریس فل لگ رہا ہے فرنٹ بیک دامن کے نیچے جو ہے وہ کٹورک فیکٹ میں جو ہے وہ لیس آ رہی ہے کچھ اس طرح سے لیس کا ڈیزائن ہے جو اس کے فرنٹ بیک دامن میں آ رہا ہے فیشن پٹی ہم نے جو ہے وہ سیم کلر میں رکھی ہے بلیک کلر میں فرنٹ بیک دامن میں کٹورک فیکٹ میں لیس ہے جو اس کے سلیز ہیں اور جو اس کے سلٹس ہیں ان میں چھوٹے جو ہے وہ کٹورک آ رہے ہیں لیس میں بلکل چھوٹے چھوٹے سے کٹورک ہے یہی لیس اس کی نیک ٹائم میں لگی ہوئی ہے یہی اس کے سلٹس میں اور اس کے سلیز میں اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف دونوں سائٹ تر اٹیچ کی بھی ہے بیک سائٹ دکھاتی ہوں اب آپ کو یہ دیکھیں جیس کی بیک سائٹ ہے بیک سائٹ بھی فرنٹ کی طرح پرنٹڈ ہے بیک سائٹ میں بیک پلیٹس آ رہے ہیں بیک نیک لین جو ہے یہ like سویٹ ہیرٹ نیک لین بناوی ہے اسے پانچپ گلا بھی بولتے ہیں بیک سائٹ پہ اس میں جو ہے وہ بیک پلیٹس بھی ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ پینلز اٹیچ نئی ہوئے میں ہیں گھیرے کی جو ویٹس ہے وہ 30 انچ ہے توڑا اے لائن ٹائپ میں جو ہے یہ شرٹ سٹی چھوڑی ہے سٹس کے ساتھ لیکن بیک کا جو بورڈر ہے اس کو جو ہے وہ کراس چوئنڈ لیس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر سامنے جو اس کا بورڈر ہے اس میں نیچے لیس ویٹس کی بھی ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے سلیز سلیز کے فرنٹ پر جو بورڈر اٹیچ ہوا ہے یہ پورا نہیں ہے اس کا ہاف جو ہے وہ ہم نے سلیز پر اٹیچ کیا ہے اور ہاف اس کی نیک پر اٹیچ کیا ہے فرنٹ اور بیک پر پورا بورڈر آرہا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹا بورڈر ہے اس کو اس کی نیک پر اٹیچ کیا ہے اور جو بڑا بورڈر ہے اس کو اس کے سلیز پر اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سلیز ہیں سلیز میں اوپر سے جو سٹریٹ پورشن آرہا ہے اس کو جوانٹ لے اس کے ساتھ چونٹ والے پورشن کے ساتھ دیکھیں یہاں چونٹ آرہی ہے اس کا جو فرنٹ بارڈر ہے اس کے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹس پر چھوٹی کٹ پک میں جو ہے وہ لیس فکس کی ہے سلیوز جب آپ نے پہنے میں ہوں گے تو لوس اس طرح سے لک آئے گی یہ دیکھیں ایسے لوس سی ایک لک آئے گی بہت نائس لگتے ہیں سلیوز پہنے میں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو بارڈر ہے اس کی چھوڑائی کم ہے سلیوز پر فرنٹ بیک دامن پر چھوڑائی زیادہ ہے اس کی اپ کو اس کی فل لک دکھاؤں گی اس کی آلوکر لکھ ہے نیک ہے وی ہے سامنے سلٹ آرہی ہے یہ دیکھیں اس میں سلٹ میں ابھی بٹنز اٹیج ہونے ہیں مارکیٹ کا وزیت نہیں ہوا اس وجہ سے ابھی تک بٹنز جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لیس فکس ہوئی ہے لیک کلر میں اور یہ اس کے سلیوز کی پوری لکھ ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے یہاں جوائنٹ لیس فکس ہوئی ہے اس میں اور یہاں سے ہلکی ہلکی سی چنٹ آ رہی ہے دیکھیں یہاں سے اس جگہ سے جوائنٹ لیس ہے اور ہلکی ہلکی سی چنٹ آ رہی ہے یہاں پر اور اس سے جو ہے بازو کی فال بن گئی ہے سامنے اس میں جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ جو ہے وہ لیسز فکس کیوئی ہے فل لک ایک بار دکھاتی ہوں کے لئے سلیوز دیجئے دیکھیں یہ سلیوز کی فل لک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے جو پینلز ہیں یہ اس کے پینلز ہیں یہ اس کے پینلز کی لک ہے کچھ اس طرح سے اور یہ اس کا دامن ہے اس کے دامن میں جو لیس فکس ہوئی ہے وہ بھی آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کس طرح سے اس کے دامن میں جو ہے وہ لیس فکس ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا دامن ہے یہاں پر یہ دیکھیں لیس آ رہی ہے ایک جوائنٹ لیس یہ دیکھیں اور اس کی سلٹ کی سائیڈ میں آ رہی ہے اور یہی لیس اس کے جو ہے وہ سلیوز پر ٹیچ ہوئی ہے نیکس جلتے ہیں یہ نشات کا آرٹیکل ہے راؤن نیک ہے سلٹ ہے کلر کومینیشن اس کا بہت نائس ہے ایکچلی کس مرے پاس کھڑی تھی وہ آگی سے دکھ کرنے کے لیے تو میں نے جلدی جلدی سے میں نے کہا اس کو شوٹ کر لوں یہ برائٹ کلر کے ساتھ وائٹ کلر کا کومینیشن بہت نائس لگ رہا ہے راؤن نیکس لیٹ ہے اس میں بٹنز فکس کیے ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے یہ تھریڈ کی بنے ہوئے بٹنز ہیں یہ دیکھیں یہ دھاگے کے رشم کے دھاگے کے بٹن بنے ہوئے ہیں اس کے پینلز میں وائٹ کلر میں لیس فکس کی ہوئی ہے دیکھیں اس طرح سے اس میں وائٹ کلر کی لیس فکس کی ہوئی ہے ڈاک کلر کا ڈریس ہے اور وائٹ کلر کی اس میں لیس فکس کی ہوئی ہے امرویڈری میں بھی وائٹ کلر آ رہا ہے لیکن وائٹ ڈریس کے اوپر جو ہے وہ بہت نائس لگ رہا ہے آل راؤنڈ اس کو فیشن پٹی کے ساتھ سٹچ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس میں جس نوچے فیشن پٹی ہے پرینڈ میں پینلز ہیں اور باقی جو ہے سارا کا سارا جس فیشن پٹی کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس میں فیشن پٹی ہے فیشن پٹی کی جو بڑھ ہے وہ 1.5 انچ ہے تھوڑی سی چوڑی فیشن پٹی اس میں اٹیچ کی ہوئی ہے تاکہ تھوڑی سی ایک فال بن جائے ڈریس کی یہ جیس کی بیک نیک لائن ہے بیک نیک لائن کی راؤنڈ ہے بیک سائیڈ پر دیکھیں زگ زگ کا بلکل ایسے ہی سیکونس آ رہا ہے اس میں کوئی پینل بغیرہ ٹیچ نہیں کیا ہوا یہ اس کے سلیز ہیں سلیز کے سامنے یہ جو انڈریڈ پٹی ہے وائٹ کلر میں یہ بھی ڈریس کے ساتھ ہی آئی تھی اس کو جس جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے پیسٹ کر دیا ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر بلکل سمپل ہے جس اس میں ٹراؤس پرنٹ ٹیکس ہیں تاکہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی ایک جو ہے وہ ڈیزائنگ ہو جہے اور الیگنٹ سی ایک لک پنچے ٹراؤزر کی ٹراؤزر کا جو پانچہ ہے تقریبا سیون انچ ہے باقی جو ٹراؤزر کی بلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بے گلاسٹک ہے آپ کو دکھاتی ہوں جی اس کے لک شرٹ کی کیسے ہیں اس کے لک یہ دیکھیں جی یہ اس کے بٹنز ہیں پینل میں اس کے لیس فکس ہوئی بھی ہے آپ چاہیں تو گرین لیس بھی فکس کر سکتے ہیں لیکن وائٹ بہت نائس لگ رہا ہے اس کے ساتھ ایک برائٹ سی ایک ڈیفرنٹ سی ایک جو ہے وہ لک آ رہی ہے سلیز میں آپ کو سکریب سے لکھاؤں گی سلیز کا بارٹر بھی بائٹ کلر میں ہی ہے بیسیکلی یہ اسی طرح سے ہی برڈیٹ ساتھ آئی تھا اب چلتے ہیں نیکس ٹریس کی طرف یہ جی شرٹ ہے نشات کا آرٹیکل ہے یہ بھی اس کی بھی نیک لائن سٹچ ہوئی بھی ہے اور اس کے اندر جو فیبرک ہے وہ پینٹ ایکس وائلہ فیبرک اٹیچ ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے لائس اوپر رکھے لگائے بھی اور پینٹ ایکس بہت باریک ہیں اور بلکل ساتھ ساتھ پیر کے فاصلے پر سٹچ کے ہوئے ہیں پرنس کٹ اس کا جو ہے وہ فرنٹ ہے پینلز کے ساتھ یہ دیکھیں پرنس کٹ کے جو کلی ہے وہ ہلکی سی گول ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کے شولڈر سے باہر کی طرف نکلتی ہے اور پروپر ایک جو ہے وہ شیپ کریٹ کرتی ہے یہاں سے اور اس کی جو فٹنگ ہوتی ہے اس کی شیپ بھی اس کی کلی میں ہی رکھی جاتی ہے تاکہ ایک شیپ آجائے ڈریس کو پینلز میں جو لیس آرہی ہے تھرو آؤٹ نیچے دامن تک یہ اس کے پرنٹ کو بریک کری ہے کیونکہ اس کا آل آور پرنٹ ہے پرنٹ بیک دامن میں بلیک پلر میں لیس فکس کی بھی ہے لیس کا ڈیزائن دکھاتی ہوں بہت نائس ہے کچھ اس طرح سے لیس کی جو شیپ ہے وہ لوپ سے ملتی جلتی ہے کیونکہ اس کے سلیوز کے اوپر جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہے وہ بھی اس طرح 3 لوپز اٹیچ ہوئے ہیں تو اس کا جو ٹیکسچر آرہا ہے لیس کا وہ بھی بلکل اسی طرح سے ہے اس کے فرنٹ بیک دامن میں ہم نے لیس فکس کی ہے اس کے جو سلٹس ہیں ان میں بھی لیس ہے لیس کی لیس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اس کے فرنٹ بیک دامن سے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بیک سائید فرنٹ میں اس کے پرنٹس کٹ ہے لیکن جو اس کی بیک سائید ہے بیک سائید پرنٹس کٹ نہیں ہے بیک سائید اس کے بلکل پلین ہے کچھ اس طرح سے لیکن بیک نیک لائن بہت نائس ہے یہ دیکھیں یہاں پر کٹ ورک ہم نے جو ہے وہ نیک لائن میں بنائے ہیں دن اس کے بعد آرگینزا پر پرنٹ ایکس بنا کے اور آرگینزا کو جو ہے وہ ساتھ میں فکس کیا ہوا ہے نیک کے ساتھ یہ دیکھیں بہت ہی نائس ٹیکچر آتا ہے جب آپ نے یہ والا جو ہے دیزائن پینا ہوا ہوتا ہے بیک سائید نیک بہت بیٹیفل لگتا ہے یہ دیکھیں اوپر سے اس کا جو نیک ہے تھوڑا سا دیپ ہے اسی طرح جو اس کا نیچے والا نیک ہے وہ اور بھی جیادہ دیپ بنا کے کٹ ورکس میں دن اس نے آرگینزا فٹ کیا ہوا ہے بیک دامن پر بھی سیم اسی طرح سے لائنس فکس کی ہوئی ہے جیسے اس کے فرنٹ دامن پر فکس کی ہوئی ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں گی انسائیڈ فیشن پٹی ہے اور ساتھ میں اس کے لائس فکس کی ہوئی ہے یہ دیکھیں گی یہاں پر آپ کو فرنٹ کے پینلز نظر آرہے ہوں گے بیک سائید پر پینلز نہیں ہیں اب آپ کو سلیز دکھاتی ہوں سلیز بہت بیٹیپل لائنس کے اوپر کا جو پورشن ہے وہ پلین ہے اسے جوائنٹ لائس کے ساتھ فکس کیا ہے نیچے یہاں چونٹ ہے جوائنٹ لائس کے ساتھ بھی چونٹ آرہی ہے اور اسی طرح جو اس کا سامنے فرنٹ ہے وہاں پر کف ٹائپ میں پٹی بنائی ہے اور اس کے سامنے لوپس اٹیچ گئے ہیں جو لوپس ہیں وہ سیم شرٹ کے پرنٹ کے ہیں اور جو اس میں کف بنایا ہے کف کے اوپر جو ہے وہ اس میں لائس اوپر رکھ کے جو ہے وہ اٹیچ کی ہوئی ہے میں آپ کو جو ہے وہ کور کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر جوائنٹ لائس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ چونٹ آرہی ہے اس طرح اوپر والی سائٹ پر اسی طرح اس کی جو چونٹ ہے سامنے کف کے ساتھ ہے یہ دیکھیں بہت کمفرٹیبل سلیز لگتے ہیں پینے وے اور سامنے اس میں یہ دیکھیں اس کے پر لائس فکس کیوئی ہے اور اس کے سامنے جو ہے لوپس اٹیچ گئے لوپس کا سیکوئنس بھی اسی طرح سے ایک لوپ بڑا ہے اور سائٹس والے دو چھوٹے ہیں یہ جی اس کی شیپ ہے سلیز کی اب آپ کو دکھاؤں گی درس کی آل اوبر لوک یہ جی اس کی نیک لائن ہے اور یہ اس کی پینلز آرہی ہیں اس طرح سے یہاں تک اور یہ اس کا دامن ہے دامن میں لائس فکس کیوئی ہے لائس کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں آپ کو کیسے آئیے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی لائس ہے فلاورز بنے ہوئے ہیں اور جو اس کی پینل میں لگی ہوئی ہے وہ اوپر رکھ کے اٹیچ کیوئی ہے یہ دیکھیں انسائیڈ اس میں جو ہے یہ پینل آرہے ہیں فرنٹ پہ لیکن بیک سائیڈ پہ پینلز نہیں ہے نیک لائن آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ نیک لائن ہے پرنٹ ایکس آرہے ہیں لائس ہے یہ اس کے سلیز ہیں اور یہ سلیز دوبارہ سے میں آپ کو فرنٹ دکھا رہی ہوں ان کا یہ کف ہے کف کے اوپر لائس لگی ہوئی ہے اور سامنے اس میں لوپس اٹیچ کیوئے ہیں اب آپ کو دکھاتی ہوں جی نائٹ ڈریس نائٹ ڈریس ہم نے ایک سٹیچ کیا ہے کوٹ کالر کے ساتھ کافی ٹرننگ میں ہے کوٹ کالر اس کی مہرون کلر میں ہے اوپر جو کالر ہے اس میں جو ہے وہ پائپنگ کی بھی ہے مہرون کلر کی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں گم پائپنگ ہے جو اس کے کالر میں کی بھی ہے اور جو اس کی سلٹ ہے اس میں جو ہے وہ بٹنس لگائے میں ہیں ساتھ میں کاج کیے میں ہیں یہ دیکھیں کالر اس طرح سے گم ہے یہ دیکھیں بلکل پر ایک نیٹ لک میں اس کا جو ہے وہ کالر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ایسے نائٹ شوٹ بین میں بھی بنتے ہیں کالر میں بھی بنتے ہیں لیکن جو کوٹ کالر میں بنتے ہیں وہ بہت نائس لگتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پائپنگ کی ہوئی ہے پائپنگ اس کی بلکل گم ہے پراپر فینشنگ کے ساتھ ہے پول اس کو ہیمنگ کی ہوئی ہے نیچے اس میں جو ہے جسٹ سلائی لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کے جو پائپنگ کی ہوئی ہے وہ جسٹ اس کی جو ہے وہ پٹی میں ہے اس کے سلاحیٰ سیٹھہ themselves۔ یا دیکھو دکھائیم یہ کچھ سیٹھ میں ہے آپ کے دکھو jangan آپ کو یہ لازلائنڈج ہے اس کا کچھ اس طرح سے یہ دیکھو ہے آول اس کا پانچہ ہے تقریباً اٹھ انچ ہے یہاں سے ندگ سا تیاراooh لوس فٹ میں ہے کیونکہ نائٹ سوٹ ہے اور لارج سائز کا اس کا جو ہے وہ ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں یہاں پر آل راؤن لاسٹک ہے اس کی اور اس کے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو منشن کرنے کے لیے یہاں پر اس میں بٹر فلائی اور دوری اٹیچ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ابھی پروپر پریس نہیں ہوا تھا لیکن میں نے اس کو شوٹ کر دیا سارے اس کو دھاگے لگے میں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کی فل لک یہ جی اس کی فل لک ہے ٹراؤزر ہے یہ اس کی نیک لائن اس کے سلیوز اور یہ جی اس کا دامن ہے سنگل سلائی کے ساتھ اس کو فولڈ کیا ہوا ہے آپ کو اس کی نیٹنس چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے بلکل نیٹ سٹچ ہوا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شرزو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور دوسرے چینل پر بھی جا کے ویڈیوز ضرور دیکھے گا اسی کے ساتھ دیں اجازت ٹیک کیئر اور اللہ حافظ